ہمارے والے سے چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپیٹس ڈاکٹرز سرجنس فیزیشن اس کی وہاں پر ایکپمنٹ پیرامیڈکس کس کس چیز کا وہاں نام لوں اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں منا تھا اس کو برباد کر دیا گیا اور فرس ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور پچاس پچاس لاکھ روپے دیتے ہیں وہ عربوں روپے بچ سکتے تھے جناب سپیکر میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں دل بہت دکھی ہے بہت پریشان ہے لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہم اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر مہنگائی کے دور میں اور تکالیف کے دور میں شاید رات و رات تو روم بس نوٹ بلٹ اوور نائٹ مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی پریشان اور برباد ہو چکا میں ان کی کچھ عشق شوئی کے لیے اپنے تمام اس کوالیشن گورنمنٹ کے طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مہانہ اجرت بڑھا کر پچیس ہزار پیم کر رہے ہیں اور اور سوبوں کے تابن سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں بازابطہ ہم ضروری قانونی کاربائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس کا اطلاق اس کا اطلاق اسی پہلی اپریل سے ہوگا جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ تنخواہدار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار اللہ ان کو اور حمد دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں ہمارے انویسٹرز اللہ ان کو اور توفیق دے کہ پاکستان میں انویسٹر کریں اور ہمارے اندازہ انشاءاللہ ہم ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے اور میں امید کرتا اور جن کی طرح ہے ان کے لیے بھی وہ پہلی اپریل سے ان کی طرح میں دس فیصد اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ جہاں سپیکر پینچنر جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں کیونکہ پینچن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرنڈ ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس کو نہیں ملتی تو لہٰذا ایک لگی بدی پینچن میں جب مہنگی چیزیں خرید نہیں پڑتی ہے اور اگر کوئی سفیت پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینچنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا لہذا سیول اور ملٹری ریٹائیٹ پینچنرز کی حوالے سے ہم کی پینچن میں دس فیصد کا فلف اور اعلان کر رہے ہیں اور یہ بھی پہلی تاریخ سے لاغو ہوگا اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا اسودگی مہیا کر سکتے ہیں جیم سپیکر اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ عزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم سوبوں کے ساتھ مل کر سوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانے ہیں وہاں پر رمضان پیکش کے حوالے سے سستہ آٹا لے کے آئیں گے تاکہ وہ جو سستہ آٹا ہوگا تاکہ وہ سستہ آٹا جو ہوگا اگر اس میں فرسک لیجئے سو روپیہ دو سو روپیہ بچت ہوتی ہے تو وہ بچارہ پیاس ٹماتر دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے جہاں پہ سپیکر ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے انہوں نے مہنگی ترین انہوں نے انرجی تیل فرنس آئل لے کے آئے اور الینجی نہیں مگوائی جس کے وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیا اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے جسے کہ یقینا بجلی بہنگی ہونی تھی اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے اڈریس کریں گے یہ ایوان وفا کے پاکستان کا ایک خوبصورت بھوکے ہے گلدستہ ہے اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے اس کے جو بھی وجہات تھی اور وہ ترقی کے دور میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے میرا یہ ایمان ہے یہ میرا ان آرٹیکل اففیت ودمی کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے پاکستان سندھ بلوچستان پنجاب اور مہران کی بادیاں اور 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 کے پی کے ہے اس لیے نام سپیکر اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پرلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے پاکستان کی ترقی نہیں ہے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کی چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ سپیکر سابق فاتح کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشن کوف یا خدا خواستہ افیون یا کو اور نہیں دیں گے ان کو مزید لیپ ٹپ دیں گے ان کو ہنر دیں گے ان کو تعلیم دیں گے ان کو ٹیکنل ایڈوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم مہمار بن سکیں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب دوہزار آٹھ میں پیبلز پارٹی کے حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجراء ہوا اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کے حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا یہ شومی ایک قسم دے یہ قومی بہتت کی ایک مثال ہے بھئی اگر کسی نے ایک پروگرام چلو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اپنے خون دے گئی اس بطن کے لیے تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام ہوئی دہتا تو اس میں کیا بات تھی مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے اس کے لیے لارج ہٹرنس چاہیے اس کے لیے جنروسٹ چاہیے تھی مگر اس کے لیے جنروسٹ چاہیے تو جنر سپیکر اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نزید کارڈ پروگرام کو انشاءاللہ مزید وسط دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو سٹائپنڈ ملتا ہے جن لاکھوں کلوڑوں بچوں اور بچوں کو یہ سٹائپنڈ ملتا ہے ان کے بچے سکولوں میں جائیں وگرنا اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars no we need great people great men great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشابرت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے خارجی محاصد میں بے پناہ نکامیاں کسامنا کرنا پڑا اور نہ ہمارے strategic partners ہمارے ساتھ رہے دوست ہمیں چھوڑ گئے اور کشمیر کے مسئلے سے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے جہاں سمجھتا ہوں کہ چین پاکستان کا ایک وفادار قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے چین چین نے پاکستان کا نہ صرف اقتصادی حوالے سے ہمیشہ ساتھ دیا بلکہ انٹرنیشنل فورن پر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا ایک ہمسایہ دوست جانا یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کو درمیان تو رہتی ہے کوئی حکومت آئے یا جائے یہ دوستی لا زوال ہے کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے لہٰذا کوئی کچھ کر لے چین کی پاکستان کی دوستی کوئی ہمچے چھین نہیں سکتا اور پچھلی حکومت نے اس دوستی کو کمزور کرنے کے لیے اور اس دوستی میں زوف پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بڑی ایک تکلیف دے داستان ہے بہت اور ایک پاکستانی اور بہت اور ہم سب پاکستانی اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس حکومت نے کیوں کر کیوں اس طرح کا کام کیا کہ جس سے پاکستان کا درینہ دوست ہم سے دور ہو جائے یہاں مجھے سپیکر میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں کہ یہ دوستی یہ شاندار دوستی ہے اور یہ لا زوال ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گی کہا خواہ کوئی کچھ کر لے یہ قیامت تک قائم رہے گی اور میں آپ کو بڑی آج جی کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے بھرپور تعاون اور دوستی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ کہ ہم سی پیک کو انشاءاللہ پاکستان سپیٹ سے چلائیں گے آگے چلائیں گے پڑھائیں گے اور جیم کریں گے اور ہم چینی سرد جناب شی جن پنگ اور چینی قیادت کے انتہائی شکر گزار ہیں میں ہم سپیکر سعودی عرب ہمارا ایک ایک درینہ برادر ملک انتہائی شفیق ملک ہے میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں جب پاکستان نے ہندوستان کے پاکستان نے ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغے کر کے ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیئے تھے اس وقت پاکستان کو پر پمندیاں لگ چکی تھی اور میں وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آپ اس قد مشکل میں ہیں آپ نے اپنے ایٹمی دھماکہ کیا اپنے دفاع کے لیے آپ فکر نہ کریں آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ سعودی عربیہ اور اس حوالے سے پھر جناب سپیکر وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ نگوششیٹ کیشمیر پرابلم وزاوٹ سعودی عربیہ کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے جہاں پر روضہ رسول ہے جہاں پر پاکستان نہیں عربہ مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ اور رسول پر حاضری دیتے ہیں اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا جناب سپیکر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیں اس جملے کو پر بہت افسوس ہے اور ہم سعودی عرب کی فراغ دلانا شفیقانا محبت دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے ہم خادم ارمین شرفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور وری اہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں لا زوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں اور جناب رجب طیب اردوان کی سربھرائی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے اور ترکی وہ ملک ہے جناب سپیکر جس نے نہ آؤ دیکھ نہ تاؤ جب کشمیر کی ازادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگئے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بامی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے یو اے ای متدہ امارات ہمارے ہمسائے ممالک بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں اس طرح قطر ہو قویت ہو کے بستہ کے ممالک ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو آگے بڑھائیں گے ایران ہمارا ہمسائے برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے جہاں سپیکر یورپن یونین جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹکسٹائل کی ایکسپورٹ ہیں اور اس کے بارے میں اس کو متعون کرنا اپنی ذات کے لیے جو وزیراعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو اعتماد ادم اعتماد کی ووٹ سے ان کو رخشت کیا گیا انہوں نے کیا بیان دیا میرے موں میں وہ الفاظ نہیں آسکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا ان کا کیا بگڑے گا بگڑے گا ہمارا اپنا کتنی محنت اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے کپڑا بنتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ اے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناہم سپیکر ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا دیفڈ ان کا جو ادارہ ہے اربوں ڈالر اربوں پاؤنس انہوں نے سالہ سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں پاکستان کے لاکھوں لوگ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے اور جام سپیکر امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے اس میں کوئی شک نہیں کبھی کوئی ایسا موقع تھا جبکہ تعلقات بہت اچھے تھے کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفویجن کی نظر ہو گئے ایک تلافات ہوئے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہمیں برابری کی سطح پر امریکہ برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنی تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلیونز ڈالرز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اگر ہماری ایکنومک سٹرنٹ نہیں ہوگی تو ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی اس لئے نام سپیکر ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کوڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زمان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے عدویات ملے وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from افغانستان to neighboring KPK تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا لاکھوں لاکھوں اغوانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا رکھا کھانا دیا عدویات بھی بھائی بنایا اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی مگر ہمارے محدود وسائل ہیں ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خودانہ خاص نہ اٹھیں لہذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لئے ہمیں بات اٹھانا ہوگی نام سبیکر میں آخری دو پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سیکنڈ لارس پوائنٹ ہے بھارت کیا میں پاکستان سے ہی بدکسمندی سے چاہتا ہوں ہمارے تعلقات بھارت سے سہی نہ بن سکے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں میں یہاں پر الزام تلاشی کے لئے نہیں کھڑا ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام مددہ میں اسیمبلی میں ماں پر جا کر کشمینیوں کی حق خود ارادیت ان کی آزادی کے لئے ایک زوردار بہت شاندار انسپائرنگ تقریر کی تھی اور آج جو غاسبانہ قبضہ کیا گیا فروری اگست دوزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا تو ماں سوائے یہ سری نگر سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا 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 کوئی سنجیدہ کابش کی کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ آپ کشمیروں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہ رہا ہے اور کشمیری کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے تو جنہاں سپیکر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہ ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائے دار امن قائم نہیں ہو سکتا اس لئے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے ڈپلمیٹک ایفٹس کریں گے ان کو ڈپلمیٹک سپورٹ دیں گے مورل سپورٹ دیں گے یہ ہمارا حق ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جنابی سپیکر کاش بھارت یہ سمجھ لیتا اور میں پرائیمیٹر موڈی کو میں یہ مشفرہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے جو بیرزگاری ہے جو بیماری ہے جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی تعلیم نہیں ہے کاروبار نہیں ہے مزدوری نہیں ہے کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں آئیں کشمیر کا مسئلہ قوام متدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تیہ کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں غربت کو مٹائیں روزگار پیدا کریں ترقی دے اور خوشحالی لے کے آئیں اور اچھی طرح جو بیرزگاری ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دن رات ان کی حق خود مختاری کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے یام سپیکر میں آخر میں یہ کہنا چاہوں ہوں پاکستان کے معروضی حالات کے پیچے نظر قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچانا آج ہمارا فرض ہے ہمیں بلا تاخیر قومی یکجیتی کی طرف بڑھنا ہوگا اور اختلافات کی لکیر کو ختم کرنا ہوگا اور ایک بار نے کہا تھا فرد قائم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں بیرون دریا تو جھاگ ہو جاتی ہے خوفناک موج دریا میں ہوتی ہے کیوں یونٹی جس طرح یہ یونٹی ہے جس طرح یہ یونٹی ہے پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ یہ ممکن ہے انشاءاللہ یہ ہوگا جام سپیکر کیونکہ ایک ملک سینسس سے بن سکتا ہے مگر قوم کنسنس سے بنتی ہے میں اس پوری کر ملک شہراؤں ملک شہراؤں سے بنتا ہے مگر قوم نئی سوچ نئی فکر اور نئی راؤں سے بنتا ہے میں اس حوارے سے کہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار جہان تازہ کی افکار تازہ سے اہدہ موت کے سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا قائد آزم زندہ بات پاکستان زندہ بات بلاول بٹو صاحب بلاول صاحب ایوان کی کاروائی بروز افتا سولہ اپریل دوہزار بائیس سپیر چار بہے تک ملتی بھی کی جاتی ہے